جب سے دلوں کی راحت کا ہم نے یہ پرام شروع کیا ہے ایک موضوع ہم نے شاید ان دنوں میں لیا نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ اگر اس پر بھی کچھ بات چلیے تو ہو جائے کہ اصلاح پر تو آپ نے ایک موضوع لیا تھا کہ اصلاح کس طرح کرنی چاہیے اب کسی نے غلطی کی وہ کی ہی سوشل میڈیا پر ہے میں نے اس کی ویڈیو یا اس کی آوڈیو یا اس کی تحریر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور وہاں غلطی ہوئی تو اب اس کی اصلاح سوشل میڈیا پر ہی ہونی چاہیے یا کہلے میں ہونی چاہیے اب وہ غلطی کیسی ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے جی کوئی شرعی غلطی ہے جس کی اصلاح ہو تو اس میں بھی یہ کہ جس نے یہ غلطی کی ہے پہلے اس سے کونٹیک کریں جی میں یہی عرض کروں اس سے کونٹیک کریں اور توجہ دلائیں کہ آپ کی یہ غلطی ہوئی ہے آپ دیکھ لیں ہو سکتا ہے کہ وہ جواب دے اس طرح کا کہ آپ کو یوں لگے کہ نینیر غلطی تو میری ہے غلط فیمی ہے میری کہ آپ جس کو غلط کہیں وہ ضروری ہے کہ غلط ہو وہ کوئی بڑا علم ہو اور وہ اگر اس کو غلط کہتا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن علم بھی ظاہر ہے اس سے جواب تو لے گا نا کہ بھئے آپ نے یوں کہا ہے تو آپ کے پاس ہے کوئی دلیل اس کی تو اس طرح مطلب ہے کہ پہلے تو یہ معلومات ہو اور اگر واقعی غلطی ثابت ہو جائے غلطی اور شرعی غلطی جس کو فوش غلطی کہتے ہیں شرعی غلطی جس کا اضالہ فرض ہوتا ہے اب اس کو کہا جائے کہ آپ اس کا اضالہ کر دیں جس نے یہ غلطی کی ہے اسی کو کہا جائے گا ہم اگر آپ اضالہ کریں گے بھی آپ یہ اضالہ کہلائے گا نہیں نا بلکہ یہ تو وہ مطلب اگلے کو صدیل چڑھ سکتی ہے وہ مانے گا نہیں یہ ہے میں صحیح تو ہوں تو آپ کے کہنے سے مسئلہ نہیں ہوگا نا لوگ ڈبل مائن ہوں گے پتہ نہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے تو اضالہ وہی کرے گا یا وہ ہاں آپ کو نمائندہ کر دیں کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ میری طرف سے اضالہ کر دیں اور بول دیں گے علیہ السلام نے بولا ہے کہ اضالہ کر دو تو میں اس کی طرف سے یہ اضالہ کر رہا ہوں اضالہ مانے یہ نہیں کہ وہ یہ درست غلط مسئلہ تھا اب اس کو میں درست کر کے بیان کر رہا ہوں تو اس کی صورت ہمارے ہاں تو مطلب اس کو اچھا خضا زلیل کیا جاتا ہے جس نے غلطی کی بھی ہے زلیل کیا جاتا ہے اور وچارہ مطلب وہ کہیں کہ نہیں دیتا پھر وہ اس شیطان ہے تو زد بھی پیدا کر کرنے کی کوشش کرے گا کہ غلطی ہے تو ابھی اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کئی غلطیاں مزید کرے گا لیکن اگر اس کو یہ بتایا جائے کہ بھائی اگر آپ کو میری غلطی لگی تھی تو میری یہ مجھے آپ ڈالیکلی سمجھا دیتے ہیں پرسنل سمجھا دیتے ہیں میرے پرسنل میسیج پر آپ بھیج دیتے ہیں تو میں آپ کو مطلب کہہ دیتا تو اس کا جواب اگر یہ آئے غلطی پرسنل کی تھی غلطی کیا چھپ کر کی تھی غلطی اکیلے میں کی تھی سوشل میڈیا پر تمہاری بات آئی میں نے سوشل میڈیا پر کہہ دی تو میں نے بھی تو وہی کہا جو تم نے کہا تم نے اعلانیاں غلطی کی میں نے اعلانیاں تمہاری اصلاح کر دی مانو نا مانو تمہاری مردی ہے یہ اگر اس کا جواب ہو تو کیا یہ جواب اخلاقی یا علمی طور پر درست کہلائے گا ابود دردہ رضی اللہ تعالیٰ یا کسی اور صحابی کا قول ہے امود دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا غلب ان قول ہے کہ جس نے کسی کی سب کے سامنے اصلاح کی اس نے اس کو خراب کر دیا یعنی جس نے کسی کی علاہدگی میں اصلاح کی اس نے اس کو مزین کیا یعنی زینت دی اور جس نے سب کے سامنے کسی کی اصلاح کی تو اس نے اس کو خراب کیا اس نے اصلاح کا تو طریقہ یہی ہے کہ اس کو الگ سے کیا ہے پھر جیسا موقع اب استاد ہے اور کلاس لگی ہوئی ہے اب وہ کوئی طالیبی غلط تھی کرتا ہے استاد اس کی اصلاح کرے سب کے سامنے وہ ایک الگ ہے تو جیسی زبا جیسا موقع جیسا موقع ہر بات کی اصلاح ایک شخص معین کو مطلب ہے کہ سب کے سامنے اس طرح ظلیل کرنا یہ طریقہ تو آئی نہیں اس میں ظلیل کرتے ہیں بڑا مطلب ہے رف ٹاکنگ ہوتی ہے اصلاح کرنے والے کی بس اوقات کلاس کے ماحول درجے کے ماحول میں بھی آپ نے بہت پیاری بات کی کہ اس میں بھی اگر ایک استاد کو اپنے شاگیت کی اصلاح مطلب ہے کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی اصلاح اس انداز سے نہ کی جائے کہ جس سے وہ دیگر طلبہ میں زیادہ اپنی ذلیت محسوس کرے اس کی غلطی ظاہر کہ آپ کو یہ نہیں یہ بولنا چاہیے تھا آپ کو سمجھ نہیں آتی گدے ہو گئے ہو کیا ہے سیکھتے نہیں ہو جب دیکھو یوں تو اس طرح زیادہ بولنے سے شاید وہ شنبیندہ زیادہ ہو گئے ایسا لگتا ہے پر میں بغاوت پیدا ہوگی اس آت کے خلاف یہاں جو میرا بابا آپ سے جو موضوع چلنا ہے وہ سوشل ویڈیا الیٹرونک ویڈیا یہ میرا آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا موضوع لے کر چلنا چاہتا تھا کہ مطلب کہ یہ انفرادی طور پر اصلاح ہونی چاہے جیسے آپ نے ابھی ماشاءاللہ مدنی پھول عطا فرمائے اب مطلب کہ انفرادی طور پر اصلاح تو کہی اس نے اب کیا انفرادی طور پر اصلاح کی اس تو اس کو جواب دیا یا نہیں دیا وہ الگ بات ہے مگر جواب دے جس نے اصلاح کی وہ مطمئن نہیں وغیر یہ کیا بات ہوئی میں اس کو سمجھا رہا ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ کے بعد درست نہیں ہے میں صحیح ہوں میں نے رانومای لے لی ہے یا مجھے پتا ہے تو اب کیا اس پر یہ واجب ہے یا واجب ہونے کی صورت میں یا کس صورت میں کہ اب وہ اس کی برملہ اعلانیاں غلطی ظاہر کرے اور وہ بھی کرے اگر میں سا کرتا تو اس کا انداز بھی کیا ہونا چاہیے کیونکہ یہ بلکل جیسے ایسا لگتا ہے کہ اس موضوع پر تربیت نام کی شاید کوئی چیز ایسی ہے نہیں بلکل بے لگام مطلب کہ گھوڑا ہے جو دوڑے چلے جا رہا ہے اور ہر ایک نے اپنی نفسیات کا ایک اپنا فلسفہ بنایا ہوا ہے کہ اصلاح یوں ہوتی ہے کوئی دائرہ کار ایسا لگتا ہے کہ فکس ہے نہیں اس لئے میں چاہ رہا تھا کہ اس پر آپ مزید درشاد فرمائیں بعض لوگوں کو خود رائی کا بڑا مطلب ہے کہ وہ لگا ہوتا ہے مسئلہ کہ جو میں کہتا ہوں وہی صحیح ہے تو اس لئے دوسرے کی غلطی نکالے گا وہ تو اب وہ بیچارہ وزات بھی کہہ رہا ہے وہ نہیں میں نے جو کہا وہی صحیح تھا تم نے غلط کیا ہے اب وہ سوشل میڈیا پر اگر دیتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے بیچارے کی ایک عزت خراب ہوگی جس نے غلطی حالانکہ وہ کہہ رہا ہے میں نے غلطی نہیں کی وہ دلیل بھی دے رہا ہے لیکن اب آپ کی سمجھ میں نہیں آرہی تو یہ نہیں کہ آپ مطلب ہے آپ ہی صحیح ہیں یہ پھر ذہرہ دونوں مل کر دونوں سے کوئی بڑا اہل علم اس سے فیصلہ کروائیں نہ کہ وہ سوشل میڈیا کے ویورز یا سوشل میڈیا والے اس کا فیصلہ کریں کہ کوئی اس کی فیور کریں کوئی اس کی فیور کریں تو یہاں میں ذاتی نویات اس سے ایک سوال کر لیتا ہوں آپ کی ذات سے تعلق کیا آپ کو کبھی کسی سوشل میڈیا ویڈیو کلیپ کے ذریعے کسی کی غلطی پر آپ آگا ہوئے ہیں کہ یہ میرے نزدیک یہ شرقی یا فقیحی غلطی ہے اور کیا آپ حالانکہ وہ آپ کو ویڈیو سوشل میڈیا کے ذریعے واتس اپ یا کسی ذریعے ملی ہو تو کیا آپ نے کبھی کسی اس طرح کے آدمی کی اس طرح اسطلاح کرنے کو چجھ گئے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ دائریکٹل اس سے دائریکٹ بات کرو نا کبھی نہیں میں نے الوطہ اتنا ضرور ہے میں کلیپ سنا مثال کے طور پر زید کا اب زید نے سوالات کے جوابات دیئے اور اس میں کوئی ایک دو مسائل اس نے میں نے سمجھا کہ یہ تو غلط ہے پھر میں نے کتابوں سے رجوع کیا کہ آئیور کتاب میں میں ایسا ہی لکھا ہے یہ بیچارے سے غلطی ہو گئی ہے تو میں نے پھر اس کو پیغام دیا کہ بھئی فلا کتاب میں فلا صفحے پر تو یوں لکھا آپ نہیں یوں بولا ہے آپ دیکھ لیں اس کو اگر واقعی آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ کی غلطی ہوئی ہے تو یہ مسئلہ غلط ہو گیا ہے اس کا ازالہ فرض ہو جائے گا انفرادی دور پر آپ نہیں انفرادی دور پر میں نے ایسا ہوا ہے کہ وہ پھر بڑا مسکراتا ریسپونس ملا ہے اچھا ملا ہے ریاہ کے ساتھ کہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں انشاءاللہ میں اس کا ازالہ کروں گا بھرے مجمع میں کروں گا اچھا اب ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کی بات سن کر آپ کو لگا ہو کہ انہیں یہ نہیں بولنا چاہیے یا یہ معاملہ درست نہیں تھا ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ غلط ہو گیا اور آپ نے انہیں انفرادی طور پر اصلاح کے یا مطلب جو بھی آپ کی طرف سے انہیں کی دعوت کا آپ نے ان کو کوئی اوڈیو یا ویڈیو بھیجا ہو اور وہاں سے کوئی ریپلائی نہ آیا ہو اور آپ نے پھر اس اوڈیو ویڈیو کو شوشل میڈیا پر وائرل کر دیا میں نے تو سمجھایا تھا لیکن مجھے تو ریپلائی آیا نہیں لیتا آپ دیکھ لو یہ ہے آپ سے ایسا کوئی واقعہ ہاں بازے سے ہیں کہ میں نے مطلب ان کے ویڈیو سنے مجھے یوں لگا کہ ان کو یوں نہیں بولنا چاہیے تو میں نے ان کو بھیجا ہے یہ یعنی کہ چند کو صرف ایک کو نہیں ایک سے زیادہ کو میں نے بھیجے کہ آپ نے اپنے مجھے ویڈیو ملی تو یوں یوں میں نے مطلب اس میں سنا تو یہ تو یوں تو نہ بولاوائے اس سے یہ نقصان وہ نقصان پرسنلی ذاتی بھیجا ہاں میں نے ذاتی اور پھر جواب جیسے نہیں آئے نہیں آیا جواب نہیں ہے اچھا باز کہ جواب تو اس طرح ہے کہ باز انہیں کی شخصیت دبنگ قداور تو اب میں بھی تو عمر میں تو بڑا جون ہے تو قداور شخصیت اچھی ماشاءاللہ شخصیت ان کو بھی جیسے میں نے بھیجا کہ آپ کی میں نے سنی تو جون جون تو یار وہ اس سے ریسپونس ملے مجھے کہ آپ کا شکریہ اور اصل یوں تو یوں بھی تھا یوں بھی تھا اور آئندہ بھی آپ مجھے بتاتے رہے انگر کوئی بات میری آپ غلط پائیں تو اس طرح بھی ملا ہے ہر ایک مطلب وہ نہیں ہوتا کہ ناراض ہو جائے یا وہ لفٹ نہ کرائے تو اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں شخصیات کی بھی مذہبی شخصیات کی بات کر رہا ہوں تو نہیں بھی ملیے مطلب جواب ملا بھی ہے تو مصبت ملا ہے لیکن اچھا ناراضی والا نہیں ملا خوشیوں والا ملا ہے مگر آپ نے اپنی ہے جیسے کے لائن کھیچی کہ میرا میکسیمم یہ کہ میں اس کی ذات تک پیغام پہنچا دوں یہی کوشش کیے اگر اس کی طرف سے ریپل آئے یا نہ آئے اب میں نے اس کو سوشل میڈیا پر تشکیر نہیں کرنا یہ ماشاءاللہ میں یہی جاتا تھا میرے مطلب اپنے بیج دیا بیج دیا نہ میں نے سوال لگا رکھا ہے بعض انہیں اچھو سخصیتوں کو بیجے ہیں پر بیغامت میں نے ایک پیس سوال کی میرے پاس میرے ساتھ ایسا ہوا کہ امیر علی سنت نے دی فرمائیں امیر علی سنت نے کسی کی اصلاح کرنی تھی اور وہ میرے نمبر سے بیجنا تھا تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ نے یہ میسیج نہیں سننا ہے اس کے شروع میں میرا نام لے کے فرمایا کہ اگلا میسیج آپ نے نہیں سننا ہے یہ صرف ان کو بھیج دیجئے جن کو بھیجنا ہے یعنی بھیجا میرے تھو اور یہ بھی نہیں سننے دیا کہ کیا بات کی ہے تو یہ الحمدللہ سیکھنے کو ملا کہ جس کی اصلاح کرنی ہے اسی تک بات پہنچائی جائے مجھے واقعی نہیں پتا کہ اس میسیج میں کیا تھا حالانکہ وہ میرے موبائل کے تھو گیا ہے اللہ آپ کو جزا خیر دے یہ بلکل میں اس موضوع کو بھی بسکس کرنا چاہ رہا تھا اور میرا آج ابھی نیت یہی تھی کہ سوشل میڈیا جو اس وقت میدان جنگ بن جاتا ہے بعض گروپ کے اندر اور مطلب بلکل ایک دوسرے کے کہتے ہیں رہا کہ وہ چتھڑے اڑا دیتے ہیں بعض اڑانے والے اور اپنی بات سمجھانے پر وہ اتنی بزد ہوتے ہیں کہ بعد میرا یہ میرا یہ میرا یہ تو میں خود چاہتا تھا کہ آج کس دلوں کی راحت کے پرورام کے توسط سے تمام سوشل میڈیا الیٹرونک میڈیا پیپر میڈیا یا اس طرح کی جو بھی ڈسکیشنز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ فیزیکلی ہو یا میڈیا کے ذریعے ہو ایک طریقے کار دائرہ کار اخلاق اور ایک مینرس ہوتے ہیں ایک باؤنڈری ہوتی ایک دائرہ بطرکہ آدمی سے باہر نہ نکلے مقصد سمجھانا تھا اصلاح کرنا تھا اس کا ایک طریقے کار ہو گیا یہ کہا ہوا کہ مطلب اس نے میری نہیں مانی تو میں اس کو دنیا بھر میں ذلو رسوہ کر دوں اور اس طرح پیغام دے دوں اس طرح پیغام دے دوں آپ کو پتہ بہت وقت آپ اپنے ذاتی بالکل قریب ترین ساتھی کو بڑی مطلب کہ رف انداد میں کسی کے بارے میں بات بتا رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کی اوڈیو وائرل کر دیتا ہے اب نپٹو کہ یہ کیا ہو گیا میں نے اس نے تو نہیں دیا تھا کہ یہ میری اوڈیو یا میری ویڈیو وائرل کر دے گا کر دیتے ہیں یا نہیں رہتے پیٹ میں بات اپنی پہلے تو کہتا تھا کسی کے موں میں نہیں تمہارے پیٹ میں کسی کے موں میں کیا رہے گی اب تو جو آپ کے موبائل سے نکل گیا نا اب یہ سمجھو کہ یہ وہ مشہور پرانا ہو گیا کہ تیر نکل گیا تو واپس یہ تیر والی بھی بہت پرائے ہیں یہ تیر تو ایک جگہ جا کر لگتا ہے نا یہ موبائل کا جو نکلا ہوا ہے نا یہ تو لگتا بھی ہے کئی جگہ پر ہزار روپی رہتا کبتا کہ یہ سمجھ نہیں پڑتی میمنی کی کہا ہوتا ہے جو وہ چپ میں نہ سمانی نا وہ کتی نہیں سمائی کتی نہیں سمائی تو یہ کہ بشر رازے دلی کہہ کر زلیل و خار ہوتا ہے نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے بہت اللہ کہ ہمیں ایپ چھپانے والا بننا چاہئے ہیں امین ماشاءاللہ بننا ہمارے بھی ایپ کھولیں گے اللہ اور اگر میشر میں ایپ کھول گئے تو کیا ہوگا ہم دنیا میں کسی کے ایپ چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ہمارے ایپ چھپائے گا جب تک کوئی شریعت واجب نہ کرے نا ہم پر کہ ہم اگر یہ اس کا جواب نہیں دیں گے اسپسیل میڈیا پر تو ہم گناہگار ہو جائیں گے تو تو بھلے جواب دیں ہم لیکن باقی آپ اپنے طور پر اپنے اوپر فرض واجب کر لینا یہ مزید بھائی کا بھائی سار یہ فیصلہ کون کرے یہ اصل میں بہت سے جامعہ سے باہر ہو جاتے ہیں لوگ کہ وہ اپنی تئی فیصلہ کرتے ہیں مجھ پر واجب ہو چکا تھا مجھ پر لازم ہو چکا تھا مجھ پر فرض ہو چکا تھا یہ میری اخلاقی ذمہ داری تھی کہ میں اس بات کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ یہ کیا گل کھلاتے ہیں کیا کرتے ہیں قیامت کے دن کیا جواب اللہ کی پناہ اچھا کوئی کوئی حصے بھی ہویا کہ جس سے کہا کوئی غلطی ہوئی اپنے سے ہوئی یا نہیں ہوئی ان کے نزدیک کو غلطی تھی تو وہ کہ بھئی ہم تو اس تک پہنچ نہیں سکتے ہمارے پاس کوئی نمبر تو نہیں ہے سوشیل میڈیے پر داغ دیا کہ کوئی الیاس تک موچا دو تیرا بیڑا پار ہو میں بدوانی دوں گا سمجھے مگر تو یار سویٹسو سے یار الیاس چلو اس لاکر بھی لے گا اپنی یہ ان سب کا جو ڈبا مانے گے اپنے پرائے ان کا کیا ہوگا اور چلو الیاس کی غلطی نہیں ہوگی وہ ثابت بھی کر دے گا کہ میری غلطی نہیں ہے تو جن تک فہنچی غلطی ہے اب آپ کفتہ کی سالے کرتے ہیں پھر ہوگی یار سوچتے نہیں ہیں اچھا پھر باز ہوگا یہ ہوتے بھی دبنگ ہے یہ بھی ایک باز ہے یعنی کہ اہلِ علم بھی کود پڑے ہیں اس میں ان کو بھی کچھ ہو گیا ہے سمجھے یسے یہ بھلے کر جاتے ہیں سب نہیں باز کر جاتے ہیں اللہ سب کو ہدایج میں ایک تصور کرتا ہوں اس میں رب راضی ہوگا وہ کام بندہ کرے آمین نہیں اس میں ایک اور جواب دیتے ہیں وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ان تک میسیج پہنچانے کی لیکن انہوں نے ہماری اس بات پر عملی نہیں کیا اس بات سے رجوع ہی نہیں کیا تو اب ہم آلال اعلان کر رہے ہیں تو حق بات کر رہے ہیں تو غلط کیا ہے پہلے آپ کو میسیجز بجوائے آپ نے اس کا کوئی رپلائی نہیں دیا آپ کے لوگوں نے ہماری بات سنی نہیں اب ہم سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے تاکہ اس طرح آپ تک پہنچائیں گے لوگ تو یہ سہارا لینے کی اجازت ہوتی ہے لا لا تو وہاں کوئی شرن واجب ہے کیا یار پہلے جب سوشل میڈیا تھا نہیں تھا تب کیا کرتے تھے تو یہ خاما خام مطلب ہے کہ ایک آدمی کو ڈیگریٹ کرنا ٹھیک ہے آپ نے مجھے کچھ کہا جواب نہیں دیا نہیں سمجھ میں آیا میں نہیں دیا جواب مجھ کے فرض واجب تھا کہ میں جواب دوں ہی دوں جو پھر اگر میں جواب نہیں دوں تو آپ کی بھڑکی ہے ترلوہ لٹک رہی کہ ہم سوشل میڈیا پر نمٹیں گے آپ سوشل میڈیا پر نمٹ ہوگے تو جس کو یوں ستا ہے وہ آخرت میں نمٹے گا آپ سے پھر کہاں بچ کے جاؤ گے یہ بھی تو ڈرین آدمی ہے ہائے 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 اہلِ علم طبقے کے تعلق سے میں تھوڑا سا ہاتھ جوڑ کر ارز کروں گا یہ سوشل میڈیا کے جو گروپ ہے نا آپ ایک تصور کریں ایک گروپ میں جتنے لوگ ہیں کہ سب آپ ایک ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے ایک ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں تو آپ پھر بھی ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں کہ کون ہے کیا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے گروپ پر تو ہر ایک کوئی بندہ جانتا بھی نہیں ہے کہ بات کر دے اب ہال میں بیٹھے ہیں فوریز سارے آپ کے اپنے لوگ ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں پچیس پچاس سو اس میں ایک اہلِ علم شخص جس قدر اپنے وقار اپنے انداز اور اپنے مزاج اپنی گفتگو کے نپے تولے انداز سے اپنی عزت کو بچا کر بات کرتا ہے اور چلتا ہے نا یہ انداز کم از کب اس گروپ کا ہونا چاہیے اور اس گروپ میں صرف وہی لوگ ہونے چاہیے جسے آپ شکل صورت سے اور اس کے نام مقام سے جانتے ہیں ورنہ تو کون کس کے نام سے کس کے گروپ میں داخل ہے کون چنگاری لگانے والا ہے دو آدمی صرف گروپ کے اندر ایسے داخل ہیں کہ ایک کا کام مٹی کا تیل ڈالنا ہے دوسرے کا کام چنگاری لگانا ہے اور وہ یہ ایسی آگ لگتی ہے کہ یہ پھر مسلمان آپس میں دستہ سے ساتھ بہت عجیب و غریب ماحول بن جاتا ہے یہ آج ہم نے ایک بڑا مطلب کے ایک واسٹ ٹاپک ہے بیان کرو کیمرے لے لے کر لوگوں کی کمزوریاں برائیاں اور خامیاں نکال کر ویڈیو اس کو وائرل کرنے کوشش کی جاتی ہے کہ کسی صورت اس کی کمزوریاں پتا چلے یہ مطلب میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس وقت جو ہم گفتگو کر رہے ہیں نا اس کو بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ خورد بین کے ذریعے اس کو دیکھا جا رہا ہو پوائنٹ نوٹ کیے جا رہے ہو کل سوشل میڈیا پر تیار رہے ہیں آپ ذہنی طور پر آپ نے تیار کیا شیطان ہے نا شیطان بھی تو دھرک ہے اپنا کام دکھائے گا میرے باپا آپ نے پچیس منٹ بیس منٹ پچیس منٹ پہلے تیار کیا ہے ہم لوگوں کو جواب دینا ہی نہیں ہے جواب لا جواب الحمدللہ میں نا کڑی جائے جواب لا ملے ہمارے بیسے ہی آپ نے ایک بات ہم کو وہ زمانے در سمجھائی ہوئی ہے ہر مخالفت کا جواب مدنی کام جہاں مخالفت تو ہم ہم ہی ہوتے نا بال ہم ہی وہ بھی جوشل ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں وہ جواب بل جواب دیتے ہیں تو یوں مطلب چلتی رہتی ہے جنگ اب ہم کیا کریں اب اپنوں کو بھی میں نے کئی بار ہو لگا ہے ایسوں کو جواب مت دو سمجھے ان کا جواب یہی ہے کہ ان کی ناک کٹے کو لفت نہ کریں نا تو ہی چپ مریں گے ورنہ آپ بولو گے وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی بولے کتے کو پتھر ماریں گے اگر تو کتا بھونکے گا تو ہی بچے دوسرا پتھر ماریں گے اب کتا بھونک کتا مطلب بھونکے گا نہیں تو کوئی پتھر بھی نہیں مارے گا تو اسی طرح مطلب اگر کوئی جواب نہیں دے گا تو اس پر کوئی کچھ اس کو پتا بھی نہیں چلے گا جواب نہ دینا کئیوں کو لا جواب بنا دیتا ہے اگر آپ دنیا میں لا جواب شخصیت بننا چاہتے ہیں تو جواب دینے کے تعلق سے ایک سو بارہ دفعہ سوچ لیجئے اچھا ایک بیسے بیشاہ ہے بھائی آپ نے سب کو تو سمجھا دیا لیکن اگر ہمیں مدنی چینل والوں کی اصلاح کرنی ہو تو کیسے کریں میں نے بہت پہلے عرض کر رہا تھا ایک پاگل فرد دیکھا تھا کھارادر میں بڑے گٹھڑ اس نے اٹھائے ہوئے تھے بال بکھرے ہوئے بلکل یعنی 100% پاگل جو ہوتے ہیں بلکل لیکن تھا وہ کفل مدینہ والا یار کاموش بلکل وہ فرد تو بچے تو اس کو جب دیکھا ایسا ہے ایک نمونہ ان کو تو کھلوں نے ملیا تو انہوں نے بچوں نے موچ گڑھانا شروع کیا وہ تھا بلکل ٹائٹ خاموش بولے نہیں کچھ کچھ بھی نہیں بولے پھر بچوں نے دیکھا کہ یہ بولتا نہیں ہے تو ابھی کھانا جائے تو بس پھر بچے جو ہیں وہ دور اٹنے شروع ہوئے اور کوئی ادھر سے نکل جاتا کوئی ادھر سے ہوں باغ کے وہ دب کے دیوار سے نکلتے تھے یہ تماشا میں نے دیکھا تھا کہ یار ایک جو سوک ہو رہا ہے اگر یہ گالیاں اور اڑو آئے کر کے یوں آو آو کرتا تو بچوں کو تو مدہ ہو جاتا پانچ بچے دیں پچاس بچے ہو جاتے تو اس لئے وہ نا جواب دینا تو اس میں پاگل بھی سلامت رہتا ہے اکلمن بھی سلامت رہتا ہے سب سلامت رہتے ہیں ایک بار میں اپنے کھارادر میں میں اپنا کام کر رہا تھا داڑی جب ساہی تھی رکھ لی دی بیٹا وہ کام کر رہا تھا گلی میں تو ایک بچہ نکلا کوئی باٹھ دس سال کا تو ہوگا تو میرے گولا اے ملا تو میرے خالی کو دیکھا کچھ بھی نہیں بولا میں یوں دیکھا اور دیکھنے میں آنکھ نہیں چڑھائی ہیں خالی نورمل ہی دیکھا اب یقین مانے اس پر حصہ روپ پڑا ہے یہ تھوڑا پیچھے اٹھا پھر یہ اچھلا اور ریس ہو گیا کہ یہ ملا بھی کہیں کھانا جائے میں بلتا ہی نہیں ہے تو یہ خاموشی میں ہے تو فائدہ اگر میں بدتویز کر کے ملتا ملا آتا وہ پتر میں اٹھا گیا پھر پھیک کے چلا جاتا مجھ پر عبدالعبی پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ ایک طرف والی بات تو صحیح کر رہے ہیں کہ جس کی مخالفت ہو اسے خاموش رہنا چاہیے اور اس پر فائدہ ہوتا ہے نو ڈاؤٹ آپ کی بات سمجھ آگئی لیکن اب کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم آپ لوگوں کو تو کوئی بات آپ کی غلطی پہنچانا چاہتے ہیں آپ کی کوئی مسٹیک ہے مثال کے طور پر مدری چینل کو سمجھانا چاہتے ہیں دعوت اسلامی والوں سے کوئی مسئلہ ہے جس سے ہم بتانا چاہتے ہیں تو آپ طریقہ بھی تو بتائیں آپ تک پہنچے کیسے آپ تک پہنچنا مشکل ہے پھر ہم سوشل میڈیا کے سارے لیتے ہیں مجھ تک یا مدنی چینل تک پہنچنا بھلا ہم اگر دعوت اسلامی کے ذمہ داران تک یا مدری چینل کے ذمہ داران تک ذمہ داران تو ہیں عوام میں تو ہوتے ہیں اب یہ کہ آپ گھر بوٹھے بیٹھے یعنی جمع دار جمع درست درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بولو کہ پھل آ جائے پھل آ جائے گیرے گیرے موہ میں تو آپ کو حرکت تو کرو مجھ تک تو لوگ پہنچی رہے میرا نمبر اگرچہ عام نہیں ہے لیکن کئی ایسے صاحب آئی ہیں کہ جن کے ذریعے مجھ تک پہنچنا مثلاً آپ آپ کے ذریعے بھی تو پہنچنا تو ممکن ایسا تو نہیں ہے لبیب بھائی سینکڑو سینکڑو میں کہہ میں احتیاطاً سینکڑو کہتا ہوں سینکڑو وہ لوگ ہیں جن کے بیماری پریشانی بیٹے کا نام خوشی گمی موت میت یہ اپنے پیغام عمل سنت تک پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ ان کو اثر میں یہ پتہ ہے کہ نام یہاں سے ملے گا دعا یہاں سے ملنی ہے تو وہ راستہ کہاں سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو جس کو راستہ ڈھونڈ رہا ہے نا جی اب وہ بولے کہ میں گھر پہ سوفے پہ بیٹھ کے میرے کو غلطی پتہ چلی ہے اب میں سوفے سے اٹھوں بھی نہیں میں ہلو بھی نہیں کسی کو فون کرو بھی نہیں یہ سیٹلائٹ پہ جاویں ان کے پر اپلوڈ کرو وہاں سے ڈاؤنلوڈ ہوئے اور ساری دنیا میں جاوے تو یہ طریقہ کار تو ڈیفینیٹلی نہ چلے اچھا اب ہم آپ کو ایک شخصیت واقعی شخصیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں جن سے آج آپ نے اچھا ایک منٹ میں اس موضوع پر ایک اور سوال تھا ایک اور سوال تھا میں ایک منٹ اور چاہوں گا اس موضوع پر اب اور میسج آیا ہے کہ جناب ایک تو مخالفت والی اور ساری بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا سے عام لوگ بھی ستائے ہوئے ہیں آج کل سب کے پاس کام کوئی نہیں ہے تو بس سب کے موبائل بھر رہے ہیں میسج پر میسج ہیں اب مجھے میسج آیا ایک بہت اچھے کاروباری اسلامی بھائی ہیں شخصیتیں وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے موبائل پر سبز گمبت کی تصویر آگئی کعب شریف کی تصویر آئی قرآن کی کوئی صورت آگئی اور نیچے لکھا ہوا ہے کافر ہی ہوگا جو اس کو فارورڈ نہیں کرے گا یا اتنے لوگوں کو فارورڈ نہیں کروگے تو تباہ ہو جاؤ گے اور اتنے لوگوں کو فارورڈ کروگے تو ابھی ابھی آپ کو خوش خبری ملے گی اچھا نہیں کرے گا تو وہ یہ ہوگا عاشق رسول ہو تو فارورڈ کرو ورنہ تمہارا عشق نہیں ہے اب بندہ بولے کہ وہ عام لوگ گھبرا جاتے ہیں بچارے تو یا کیا یہ ایسا میسج کرنا چاہیے اور جس کو ملا اس کو فارورڈ کرنا ضروری ہو جاتا ہے یہ بھی ایک رہنمائی کر دیا ایسا میسج کرنے والا تو معاذ اللہ کافر ہو جاؤ گے یہ تو توبہ استغفراللہ بہت ہیوی بات ہے آخرت میں مارے جاؤ گے تم پر کہیں وہ پلٹ نہ بڑے کفر کسی کو کافر اگر کہا تو وہ نہیں ہے کافر مسلمان ہے تب تو وہ کفر پلٹتا ہے کہنے والے پر استغفراللہ استغفراللہ تو یہ کہ اس طرح پھر وہ یعنی کہ اپنی چیز عام ہو کہ یہ یا تو غیر مسلم ہو سکتا چلاتے ہوں تو کہے نہیں سکتے مسلمان ایسا کیسے چلے گا ہے اللہ بہتر جانے لوگ ترہ ترہ کی باتیں چلاتے رہتے ہیں تو اسی بات اعتماد نہیں کرے بلکل اعتماد نہیں کرے انشاءاللہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اس کے اس بے عقف کے کہنے سے وہ تھوڑی کچھ ہوگا بللی کے کہنے سے وہ چھکا تھوڑی ٹوڑی آئے گا پہلے چھکے ہوتے تھے نا بعد میں فریج تو ہی یاد ہوئے نا کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ اس کے اس طرح لکھنے سے چلے شکر